ہم ہوگی یا کھلے گباب نیا دشمن ہے تاک میں اور اپنے ہیں خفا خفا رحم کر میرے مالک اب تو ہے بس یہی دعا ملک و قوم کے لیے جو ہو بہتر کرشمہ کر دکھا میں آپ اس قبیل لفظ میں یہاں پہ بہت سارے موززین موجود ہیں آپ سے تلقاث کروں گا کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک جمنہ ضرور کیجئے کہیے اور اپنی ملک سے یہ اختیطی اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے ملک میں اس کے خلاف آواز ضرور اٹھائیں کیونکہ پورا پاکستان ریکارڈ ہو رہے اور آن اے میں جائے گا جیو پر انشاءاللہ تو آپ ضرور کچھ کو یہ قوارڈ جاؤں گئے میں ایک درخواست کنوں گا جناب یونس صاحب سے پریز ہائیں پاکستان کی لیکن جی بہت شکریہ توصیب ہے موقع ایسا ہے کہ ہم سب ملکے جو ہے تمام شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے چاہئے اور میری درخواہ سی ہے کہ ہم سب ملکے اندر کی خاموشی تیار کریں تو یہ ایک دارے گاہ میرے دوئے کشنا کشنا مارد کشنا مارد کنس لیکن ساکریش دانتا ہے ہمارد که رہا رہا لپنے درستان بھئی ایک ہوا کہ may God bring the strength and the courage to the families of the victims that they need in this most difficult time of their life. اللہ تعالیٰ سے بھائے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان کے ہالے خانہ کو سامیلی رتا کرے اور ہم تمام پاکستانی کو جو دیار گئے براتے ہیں جو پاکستان میں ہم ان کے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی داشت کرلی سے بچا رہا ہوئی جو میڈلیس کلنگز ہو رہی ہیں اسے ہمیں اس کا خاتم ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ میں زہبت ہوں گا پاکستان مسکر لیگ نواز شریف کے جنرل سیکریٹری ہمارے بڑے اچھے دوست جوتری آمیر صاحب کیا آپ کچھ کہنا بسکر کریں اچھنا رہے ہیں اچھنا رہے ہیں اچھنا رہے ہیں اچھنا رہے ہیں قوم میں نشاہ آتے رہتے ہیں جب ہی آپ کسی مختلف سمت کی طرف طرف کی کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ایسی کوششیں ہمیشہ آپ کو ڈیورٹ کرنے کی ڈیورٹ کرنے کی ڈیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بینگ ایل پاکستانی نہ کوئی ہم پیپلز پارٹی سے ہیں نہ مسلم ڈی نون سے ہیں یا ایم پیم سے ہیں یا ایل پی سے ہیں ہم سب پاکستانی ہیں ہمیں بحثیت پاکستانی پاکستانی کے لئے سوچنا ہے اور اپنے اپنے نفرتوں کو بٹھا کے اکٹھے ہو کے ایک ہی پیغام دینا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور سامنے بھی کٹھے ہیں اور پاکستان کی سلامتی کے لئے جو بھی جہوڑ بھی سکے اس کو کرنا ہے تینکیو سلام علیکم شکریہ حامرش چوتھی صاحب اور میں اپنے اگلے مہمان پاکستان بیپس پارٹی ایلینوائی چپٹر کے پریزیڈنٹ مرزا صاحب سے دفعہ سے کرنا ہے کہ کس افسوس لاغ باقی پر کچھ کہنا بس ملے شکریہ توسیبائی یہ سہانہ ہم صرف اسماعیلی کمیٹری کے لئے نہیں ہیں یہ سب سارے مسلمانوں کے اوپر ہوا ہیں اور یہ جن لوگوں نے اس قسم کی حرکت کیے ہم نہیں سمجھتے ہو کہیں سے بھی مسلمان ہیں میرے ساتھ یہ لوگ کافر ہیں اور یہ لوگ جہانمی ہیں اور اس سانے کا ہم سب مل کے یونائیٹڈ ہو کے اور پاکستان کے لئے اور پاکستان کے جتنی جلد ہو سکے انتہاشر بیوڑی کو فتم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور میرے حساب سے اگر ہم لوگ نہیں یونائیٹڈ ہوں گے تو یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک جب تک سارے مسلمان ایک ساتھ نہیں چاہیں تو میری دعائیں ان لوگوں کے ساتھ اور مجھے بڑا تک ہے کہ یہ وہ اور خدا ان لوگوں کو جندہ نصیب کریں اور خدا کریں اور یہ جندوں نے ایسی حرکت کی ابلی جد پکلے جائیں اور ان کو سرزہ ہوئی شکریہ آپ کو مہتدار بہت شکریہ بہت شکریہ میں آپ کے دوسرے مہمار مطاہدر کومیومنٹ کے جنڈر اور ارزیزنگ کمیٹی کے ممبر جناب سویل شمس صاحب سے دلخواست کروں گا بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم تمام حضرین کو مطاہدہ مومنٹ تو ہمیشہ سے اس تالبان دہشت کرتی کی اور ان تندیبوں کی ہمیشہ سے جو ہے وہ مذہمت کرتی ہے اور حتیٰ بھائے نے دوہ دار آٹھ سوئی کہانا شروع کیا تھا کہ تالبان دیشن پاکستان میں ہو رہی ہے اس پیشنی گھراکی میں لیکن ان کو ان کے اس بیان کو بہت سیریس نہیں لیا کسی کی ایجنسیز نے اگر اس بیان کو سیریس بھی لیا جاتا تو انوسیٹ لوگوں کو پکڑنے کی وجہ ہے میں نے انتہاشت کرتا تنظیموں پہ فوکس کیا جاتا تو میرے خاص سے زیادہ اچھا ہوتا اور آج یہ سانیاب نہیں ہو رہے ہوتا ہے باقی اسماعیلی کمیلٹی ہمارے بلکل بے ضرور کمیلٹی ہیں اس کی بڑی کینٹی پوزشن پاکستان کے لیے بھی اور کراچہ کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی ہمیں ایک اور دوسرے پیلو سے بھی سوچنا پڑے گا کہ ابھی جو پاکچین کا مہاہدہ ہوا ہے کیا ایسا تو نہیں کہ کچھ ملکوں کو اس سے تکلیف ہو یا وہ یہ چارے ہو کہ ایک ایسی خیزہ پاکستان میں قائم کر دی جائے کہ کوئی بھی انویسٹر پاکستان میں نہ ہو سکے اور دور بھاگے اس سے تو اس چیز کو بھی فوکس کرنے ہی ہمیں ضرورت ہے بارہ لیکن توسیب آئے اور یہ زندی کے ریڈیو کا بہت شکریہ کہ وہ اس قسم کی پرگرام موگنائز کرتے رہتے ہیں شکریہ سویشم صاحب میں اپنے گلے میں پاکستان مسئل لیگ مشرر کے اقبال جمشیل ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں آپ اقبال صاحب پیچھ کہنا بسندیں سب سے پہلے شکریہ تحصیب کہ آپ نے موقع دیا کہ یہاں پر آکے اپنے آپ کو ایکسپائٹ کرسکتے ہیں اور میں گورنمنٹ کی طرف سے اور پڑے لیٹروں کی طرف سے ورڈ کنڈیمنیشن جو ہے اس لیے کہ اس کے علاوہ اور کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا سوائے کنڈیمنیشن کی ہمیں اور یہ اٹیک کسی کمیونیٹی پر نہیں ہے یہ اٹیک پاکستانی مام کے پر ہے اور اس میں ہم سب ایک ہو کے جب تک گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ نہیں کریں گے کہ یہ ورڈ جو ہے اس کو نکالیں گے روز ہم سنتے بچے مریں شہید ہوں اٹھتا ہوں ہم سنتے ہیں دوسرے دن کچھ نہیں ہوتا ہمیں لائو انفورسمنٹ ایجنسیوں کو پولیٹیشنوں سے دور رکھنا ہوگا اور اس کو اس کو صحیح طرح کام کرنے دینا پڑے گا یہ ہماری ریکویسٹ ہونا چاہیے اس اوورسیس پاکستانی کنڈیمنیشن اس ناک دونوں کو اٹیک آؤ شکریہ بہت 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 شکریہ اکبال جب شہ صاحب میں اپنی مہمانی خانس آج کی وائی سمانسٹر جنرل مہترمہ سمن صاحبہ کو ذہمت ہوں گا کہ وہ آئیں اس مہمانی خانس آج کیا